موسیقی وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَتَعَالَى فِي آیَةِ الْقُفْرَابِ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَسَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْكُ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ محترم سامین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں قلبِ سلیم عطا فرمایا اور دو جگہوں پر ان کے تذکرے میں قلبِ سلیم کا ذکر ہے ایک جگہ جو انیسوہ پارہ ہے وہاں پر تو وہ خود ایک دعا کرتے ہیں اور اس کے دعا کے آخر میں جا کر وہ قلبِ سلیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جب انسان کو ایسا دل میسر آتا ہے تو پھر اس دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آج کی جو آیات دو آیتیں پڑی ہیں ان میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ کہ اللہ پر جو ایمان لاتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے پر کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی طرف راستہ عطا فرما دیتا ہے اللہ اس کے لیے درک و شادہ فرما دیتا ہے اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے دوسری آیت میں فرمایا حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ کہ اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کی قدر ایمان کی خلاوت اور ایمان کی محبت تمہیں عطا فرما دی وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا اب ایک گناہگار سے گناہگار شخص ہو امتحان میں پڑ جائے اور کوئی اسے کہے کہ میں تجھے لاکھوں روپے دیتا ہوں میں تجھے یہ سہولت دیتا ہوں میں تجھے یہ دینا چاہتا ہوں لیکن تو اللہ اور اللہ کی رسول کا انکار کر دے وہ گناہگار مسلمان بھی یہی کہے گا کہ تیری ساری آفریں اور ساری پیشکشیں ایک طرف میں اپنے اللہ اور اللہ کی رسول کا خادم ہی رہوں گا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کو آراستہ کر دیا ہے تمہیں اچھا لگتا ہے گناہگار ہیں لیکن پھر بھی ایمان کی جب بات آتی ہے تو ہر شخص جو ہے وہ متنبع ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ایمان کا سودا ہو رہا ہے اور میں ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہتا اور کبھی کبھی گر جائے تو پھر جو ہے تو وہ اس کی تو بات ہی نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ جسے اللہ سبحان و تعالی نے اپنے کرم کا کچھ ذرہ عطا فرمایا ہوتا ہے جس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہنم کا تو ایک لمحہ ہی برا ہے لیکن جس شخص کے دل میں ایک رائی کے برابر چھوٹا سا جو دانہ ہوتا ہے جس طرح سرسوں کا دانہ یا تل اتنا چھوٹا سا ایمان بھی کسی کے دل میں ہوا تو ایک وقت آئے گا اللہ اسے بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے اس ذرے کے صدقے میں تو انسان کوشش تو کرے کہ اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ ہی آ جائے وَقَرْرَهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ اور اس نے تمہارے دلوں میں کفر کی ایک نفرت پیدا کر دی وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ اور اسی طرح گناہوں کی اور نافرمانیوں کی اس نے نفرت پیدا کر دی یہ تو بڑا اونچہ درجہ ہے لیکن ابتداء یہ ہے کہ ایمان کی محبت اور کفر کی قراہت اور پھر جون جو انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اسے پھر گناہوں سے بھی دوری اور گناہوں سے بھی اسے نفرت ہوتی جاتی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قلب سلیم ہوتا ہے جب انسان کو یہ میسر آ جاتا ہے تو وہ انسان فرش پر بیٹھا ہو کسی جیل کی کوٹڑی میں قید و بند کی صحوبتیں برداشت کر رہا ہو کسی مشکل سے مشکل وقت میں ہو لیکن اس کا دل مسلسل اس کا رابطہ ارش والے سے ہوتا ہے جتنے مشکل حالات میں ہو جتنے تکالیف میں ہو مسائب کے اندر ہو لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ پریشان ہے یہ اس کا برا حال ہے لیکن کبھی اس کے دل میں جانگ کر دیکھو تو وہ دل اتنا سکون میں ہوتا ہے اس لیے کہ بیٹھا ہوا وہ فرش پر ہے لیکن رابطہ اس کا ارش پر ہے پھر اسے کیا چاہیے بڑے دور کی باتیں کریں اگر صحابہ کی باتیں کریں اگر صحابہ کی بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص ابھی پہنچا نہیں ہے اور اسے راستے میں لوگوں نے روک لیا اور لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اس نے رسول اللہ کا انکار کر دیا باتیں تو انسان کرتا ہے اور باتوں میں اسے بڑا لطف بھی آتا ہے ہر ایک نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس اتنا ہی تھا دو چار پڑی تو رسول اللہ کا انکار کر دیا ہے اللہ کا منکر ہو گیا ہے اسلام کو چھوڑ گیا ہے اور یہ اس کا اسلام تھا یہ اس کے دعوے تھے یہ اس کا ایمان تھا باتیں کرنے کا انسان بڑا دلیر ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جوان غلام ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے جب بات چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے فرمایا باتیں کرنے والو میں اپنے غلام کو جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایمان سے بڑا ہوا کہ وہ سارے کا سارا ایمان ہی ہے لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کافر ہو گیا من کفر باللہ من بعد ایمانہی الا من اکرہ وقلبہ مطمئنم بالایمان ولیکن من شرہ بالکفر صدرا فعليهم غدب من اللہ ولہم عذاب عظیم ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وہی آگئی situation ایسی تھی he denied because he wanted to come to join the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and to have a company of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے اپنے غلام کے بارے میں گوائی دی اور پھر اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہی جس نے اللہ کا انکار کر دیا ایمان کے بعد یہ اس شخص کی situation تھی اس کے حالات تھے الا من اکرہ وقلبہ مطمئنم بالایمان مگر اسے مجبور کیا گیا he was forced and his heart was مطمئن اس کا دل پورا پورا مطمئن تھا کہ وہ رسول اللہ کا غلام ہے تو اللہ نے اس کے ایمان کی گوائی دے دی کہ قلبہ مطمئنم بالایمان تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی شخص بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو رسول اللہ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے تو تھوڑی دیر ہوگی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری طرف نگاہ کرم کریں کیونکہ اس کے دل میں تو ایک خلص تھی کہ میں نے رسول اللہ کا انکار کر دیا تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کوئی گھر چھوڑ کر آیا ہے کوئی مال چھوڑ کر آیا ہے کوئی اولاد چھوڑ کر آیا ہے لیکن میں تو آپ کے قدموں میں پہنچنے کے لیے ایمان بھی چھوڑ کر آیا ہوں میں تو آپ کے پانے کے لیے میں نے وہاں انکار کر دیا تھا ظالموں نے پوچھا تھا کہ تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا تو میں نے کہا دیا کہ میں نہیں مانتا لیکن میں نے اس لیے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں تک پہنچ جاؤں تو اللہ اس کے ایمان کی گوائی دیتا ہے کہ قلبہ مطمئنم بالایمان کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا بہت قریبی دور ہے یہ مغلیہ دور جس میں اسلام کو ایک بہت مشکل وقت آج کا لوگ کہتے ہیں حالات بہت مشکل ہیں اس وقت تو ایمان اسلام کے مقابلے میں دینِ الٰہی اجاد ہوا تھا اکبر نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ازان جو ہوتی ہے اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ اسے لوگوں نے یہ پٹی پڑھائی کہ دیکھو عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر کہ اللہ بہت بڑا ہے لیکن اس کا غلط ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ از اکبر کہ اللہ ہی اکبر ہے اب اس میں اس نے ایک مذہب اجاد کر دیا اور وہ اسلام کے مقابلے میں because he was in power تو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اس کے مقابلے میں تھے جیل میں ڈال دیا گیا in prison there are zikr hulka many many followers came to مجدد رحمت اللہ علیہ in prison حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ was doing zikr khafi in the prison many many followers and many many people followed him اکبر tried to convince him to do sajda because he was asking people to do sajda to him لیکن جسے قلب سلیم مل جائے اسے کسی کی پھر پرواہ نہیں ہوتی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ son wrote letter to him کہ we are in very difficult situation the last night police raided and he took everything from our house there was no plate left to eat that time there were no disposable plates as well اور انہوں نے یہ letter لکھا قربان جاؤں قلب سلیم حضرت معصوم بہت بڑی ہستی ہیں لیکن حضرت مجدد پھر بھی ان کے والد بھی ہیں اور ان کے شیخ بھی ہیں جب انہیں وہ خط ملا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ started crying جب انہیں خط ملا کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت مجدد کو اب اپنی فاملی کی اپنے گھر والوں کی فکر ہے قربان جاؤں قلب سلیم کی بات کر رہا ہوں جب حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بلایا کہ خط لکھو معصوم کا دل ابھی تک دنیا میں لگا ہوا ہے اور انہوں نے خط یہ لکھا کہ اے بیٹے مجھے جیل نے تکلیف نہیں پہنچائی مجھے حکومت کی سختیوں نے تکلیف نہیں پہنچائی لیکن مجھے آج اتنا دکھ ہوا ہے کہ تُو ابھی تک پلیٹوں کا رونا رو رہا ہے میں تجھے یہ نصیت کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا ورد اور زیادہ کیا کر concentrate on your zikr do more نفی اس بات take these loves from your heart and empty your heart and bring the solid heart to Allah سبحان و تعالی بارگاہ انہوں نے فرمایا بیٹے کیا کر رہے ہیں تیری تربیت اس لیے کی تھی کہ تُو پلیٹوں پر روتا رہے کہ وہ چھین کر لے گئے ہیں یہ دل مطمئن ہے یہ قلب سلیم ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا دل جو ہے اتنا پریشان ہوا ہے بیٹا کہ ابھی تک تجھے یہ غم ہے کہ حکومت نے یہ کر دیا میں نے تو تیری یہ تربیت کی تھی کہ مسیبتوں کے پہاڑ آ جائیں لیکن تیرا دل اللہ کی طرف ہی متوجہ رہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفی اس بات میں ابھی کمی ہے نفی اس بات اس لیے ہوتا ہے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں نفی اس بات کیا ہے نفی اس بات یہ ہے کہ ہر چیز دل سے نکال دو اور جب اللہ کی ضرب لگاؤ تو پھر تمہارے دل میں کوئی نہ ہو صرف اللہ کے سوا صرف اللہ ہو اللہ ہی اللہ وہاں پر ہو یہ نفی اس بات ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ wrote letter to his son کہ still there is a weakness in your نفی اس بات اگر وہ تمہیں میسر آ جائے تو پھر کوئی دنیا کی چیز جو ہے اس پر غالب نہیں آتی صرف اس کی محبت محبت دل میں ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام that is dialogue all this رکو is a dialogue between حضرت ابراہیم علیہ السلام and his nation when he comes in the end and he starts his dua to اللہ سبحانہ و تعالی he supplicates تو کیا وہ کہتے ہیں رَبِّ حَبْلِ حُکْمًا وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ please listen to these verses get lesson نسیعہ for yourself oh Allah the first what he is asking from Allah subhanahu wa ta'ala اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما دے give me knowledge give me wisdom وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ oh Allah give me place with the pious people الحاق کا معنی ہوتا ہے link include me in pious people کتنا بڑا پیغمبر ہے آجزی دیکھو ایک آدمی کے بارے ہم کہتے ہیں نیک آدمی ہے لیکن ایک پیغمبر اللہ سے یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ مجھے نیکوں میں شامل فرما دے join me انسان سوچتا ہے کہ جنہیں وہ دل مجسر آتا ہے جس میں اللہ کا جلوہ ہوتا ہے ان کی زبان کتنی مختاط ہو جاتا ہے یہ نہیں عرض کر رہے کہ میں تیرا نبی ہوں میں تیرا خلیل ہوں I am your friend I am your prophet I am your messenger کہتے کیا ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں نیک لوگ تو سمجھتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ایک پیغمبر کہتا ہے اللہ مجھے نیک لوگوں کی صفحوں میں جگہ دے دے حیران ہوتا ہے انسان کہاں کہاں کی سوچتا رہتا ہے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اے اللہ مرے لیے بات میں آنے والوں میں بھی سچی زبان پیدا فرما دے کہ لوگ یہ کہیں کہ ابراہیم نے جو کہا تھا اس نے سچ کہا تھا کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم نے جوٹ بولا ہے that is like my message be accepted as a true message and what I said I was truthful کہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ تو آج بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا ایسے قبول کی ہے کہ مشرقین مکہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں nobody denies ابراہیم you heard now that is a new thing a religion of ابراہیم come to teaching of ابراہیم یہ قرآن کی ایک آج کل پھر سچائی ابر رہی ہے کہ every single nation is claiming کہ ابراہیم is our وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور مسلمان کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں اور قرآن اس پر گواہی دیتا ہے مَا كَانَ عِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَمْ وَلَا نَصْرَانِيَمْ وَلَا كِنْ كَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا تو یہ وہ عرض کرتے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجْعَلْ لِي مِمْ وَرَسَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ قربان جاؤں ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دے نو کلیم عرض کرتے ہیں کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں مجھے بھی ان کا وارث بنا دے مجھے بھی وہ عطا فرما دے حالانکہ پیغمبر کے صدقے ایک کو نہیں ہزاروں لاکھوں کو جنت ملتی ہے ہزاروں لاکھوں کو جنت مجسر آتی ہے موسیقا